قرآن کہتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدْ عَبَاءَ حَدِمْ مِرْيَا لِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں یہ رولنگ سابقہ آسمانی کتابیں جتنی گدری ہیں ان میں دو کتابوں کے حوالاجات ملتے ہیں جن میں اس طرح کا لبوز نہیں ملتا ایک تورات ہے ایک انجیل ہے یا پینٹی ٹیوکس ہیں وہ سب کا سرسری مطلعہ کرنے کا مجھے موقع ملا ہے ان میں سے کسی نبی یا کسی رسول کے بارے میں آسمانی وئی نے یہ بات نہیں کی کہ یہ نبیوں کا ختم کرنے والا ہے اور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسا کرینہ بھی موجود ہے جو ثابت کرتا ہے کہ سرکار دعویٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا وہ کیوں کر کہ جتے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے نزدیک دورت طرح کے سور سے تفلا گزرے ہیں ایک اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے وہ دوسرا جو نبی کو اپنے طور پر اللہ تعالی نے وئی یا الہم کے ذریعے سے کوئی حکم دیا ہے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُتْ تَوْرَاتَ وَلْإِنْجِيلَةَ وَمَا أُنزْلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ عَرْجُلِهِمْ یہودوں نصارہ جن دو لوگوں کے وطلق قرآن کا ریکارڈ ملتا ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے کتاب کی سورتوں پر نازل ہوئی اس کے اگر وہ پیروی کرتے آیا وغیرہ وغیرہ ان کے ذریعے سے اطلاع ملی اگر اس پر عمل کرتے تو پھر وہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے کیا مطلب خدا کی نعمتوں کی برسات ہوتی فرش بش جاتے ان کو نعمتیں سمالی نہ جا سکتی یہ ایک قرآن مجید کی ایسی رولنگ ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے انیلیسز کے بارے میں بڑی کافی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قیامت تک یہ جو آپ کے باتے وہی موجود ہے اگر اس کو آپ واقعی عمل میں لائیں اور جو کہ رسول کریم اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا اس کو آپ سمل کے استعمال کریں تو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوگی دنیا کے کسی حاکم اور کسی امیر کسی قانوندان کی پناہ کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ تو بتایا کہ کتابیں آئیں ان پر عمل کرتے یا نبی پر کتاب کے علاوہ وہی آئیں اس پر عمل کرتے اس دو چیزوں کا ذکر سابقہ نبیوں کے زمانے میں آیا ہے مگر نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ جو آپ نے ایک قانون چھوڑا وہ بتاتا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا وہ کیا اس کا نام اس کا نام ہے اجماع اجماع کی جو آیات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا کس طرح ثابت کرتے ہیں کہ ہر نبی دنیا سے جاتے وقت کتاب چھوڑ کے جاتا رہا وہی چھوڑ کے جاتا رہا لیکن اس نے اجماع امت نہیں دیا اجماع امت امت محمدیہ کا خصوصی ٹائٹل ہے اس میں کوئی دوسری قوم جو آسمانی مذہب رکھتی ہے کسی کے دین میں کسی کے ریکارڈ میں کسی جگہ بھی اجماع امت نہیں وجہ اس کی کیا ہے کہ ہر نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد اور نبی آئے گا میرے بعد نیا رسول آئے گا ان کو قانون سازی کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو نئے معاملات سے نبٹنے کے لیے جنگ نہیں سیکھنا ہوگا ان کے پاس نیا نبی جو آئے گا رسول آئے گا وہ اپنا جو دستور ہے لے کر کے آئے گا وہ معاملات کو سمیٹ لے گا اور ان کو کوئی کسی طرح کی کسی کے قانون سازی کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ میرے بعد کسی نے نبی نے نہیں آنا اس لئے سرکار نے مختلف مواقع بار اجماع امت کا ذکر مختلف انداز سے کیا موسیقا موسیقا